محولیات کا عالمی دن محولیات کی درستگی کے لیے دکھایا جاتا تو یکیناً آج پاکستان میں عام آدمی کی زندگی اور ہمارا محول اس ٹیج پر نہ پہنچ چکا ہوتا ہے ان تمام معاملات ہماری سنت ہمارا گدلہ پانی اور دیگر محول کی آلودگی اپنی جگہ ہیں لیکن پاکستان میں شور یعنی نوائز پولوشن بھی ہماری زندگیوں کو تباہ کر رہی ہے مزید تفصیلات کے آئیں جاننے کے لیے سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا کراچی پاکستان کے تمام شہروں میں سب سے زیادہ شور کرنے والا شہر دنگ گلیاں دو کروڑ سے بڑی ہوئی آبادی اور گھٹا ہوا ماحول تو ایک عذاب ہے ہی لیکن گلی محلے مصروف شہرائیں اور چھوٹے علاقے بھی نوائز پولوشن کا گڑ بن چکے ہیں عام آدمی کا جینا ایسا محال ہے کہ بحال کرنا حکومت کے بس کی بات نہیں سرکار کا رجحان اس طرح کے جو انوائز پولوشن ہیں ان کی طرف دھیان ہے سرکار کا رجحان فیل وقت تو نظر نہیں آ رہا اس سے پہلے جو تھا وہ تھا دنیا بھر میں نوائز پولوشن کو ماحولیاتی آلودگی میں اضافے کا ایک بڑا سبب مانا جاتا ہے لیکن پاکستان میں حد سے زیادہ پرانی گاڑیوں اونچا بولنے کی عادت اور کراچی شہر میں سائلنسر نکلی موٹر سائیکلیں اس قدر شور مچاتی ہیں کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی سندھ سرکار نا جانے ان آوازوں کو کیوں نہیں سنتی اور اس طرف دھیان کیوں نہیں دیتی چھوڑے ٹائپ کے سر لڑکے ہوتے ہیں اب ان کو روک کے ہم مانا کرتے ہیں چلان کرتے ہیں آگے سے یہ بتعمیزی کرتے ہیں جب آپ پکڑتے ہیں ان کو لڑتے ہیں آپ سے یہ بالکل لڑتے ہیں سر یہاں گاڑی جو ہے وہ اگر اس کی جو ہے ایج اس کی ٹوئنٹی ائرز ہے تو وہ ففٹی اور سکسٹی ائرز چل رہی ہوتی ہیں یعنی پاکستان جب آزاد ہوا تھا اس وقت جو گاڑیاں چلتی تھیں وہ آج بھی موجود آپ کو کہیں نہ کہیں شہروں پر نظر آ جائیں گی حد سے زیادہ نوائس پولوشن نے کراچی شہر میں ٹرافک پولیس کے اہلکاروں کی قوت سماد پر بھی برا اثر ڈالا ہے آواز پریشر آران وغیرہ کی اس بنا پر ہم اونچا سننا شروع کر دیا ہم نے جب اونچا سنیں گے تو لہذا ہم یہ سمجھتے کہ سامنے والا بھی شاید آرام سے نہیں سن رہا تو اونچی آواز میں ہم بہت کرتے ہیں تو سامنے والا یہ سمجھتا کہ ہم اس سے لڑنا ہے جبکہ لڑ نہیں رہے ہوتے ہیں رات کو سونے کا ٹائم ہے نو بجے ساڑھے نو بجے ہمارے پارٹی کرنے کا یہ ٹائم ہوتا ہے اس میں لاؤڈ سپیکر پر شروع ہو گئے ہیں بہت زیادہ تیز جو میوزک سنتے ہیں ان کو ہارٹ کی پروblemس کا کوئی خطرہ نہیں ہے پاکستان بھر میں پریشر ہورن کا بڑھتا ہوا استعمال نوائز پولوشن کا ایک اور اہم سبب ہے پبلک ٹرانسپورٹ چلانے والے پچیس فیصد سے زائد ڈرائیور حضرات ریل گاڑی کے ہورن سے متاثر نظر آتے ہیں اور ٹریفک پولیس والے انشور کرتی ہوئی گاڑیوں کا موں دیکھتے رہ جاتے ہیں شاپنگ بیگز کا بڑھتا ہوا استعمال ہماری فضا کو یومیا بنیادوں پر زہر آلود کر رہا ہے پاکستان کے ہر گلی محلے میں اڑتے ہوئے یہ مومی لفافے آوارگی کی تمام حدود پھلانگ چکے ہیں اور انہیں کوئی بھی کہیں بھی رکھ کے جلا دیتا ہے لیکن سلکتا ہوا یہ کچھرا کسی محلک زہر سے ہرگز کم نہیں سرکار ناجانے پولیتھین بیگز پر پابندی کیوں نہیں لگاتی کچھرا جو جلاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے بہت ساری جگہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پلاسٹک کی تھیلیاں ہوتی ہیں جب پلاسٹک جلتا ہے نا یہ بہت زیادہ کارسینر جنس چھوڑتا ہے اور وہ بلکل ہم اس کو رو کے نہیں سکتے ہر کوئی شخص سلنڈر لے کے نہیں پھر سکتا دیکھیں مجھے بیسی ہوا میں سانس لینا ہے آپ کو بیسی میں لینا ہے تو ہم لوگ نہیں بچ سکتے کر کوئی رہا ہوتا ہے بھر کوئی رہا ہوتا ہے اب جائیں ذرا ہر روز ہی مریض کھانستے ہوئے آرہے ہیں ہر چیز اس طرح کی بیماریاں بہت پھیل رہی ہیں بسیقلی وجہ کیا کہ ہماری ہوا بہت کندی ہے اگر ہم اس کو جنگی بنیاد پر ہم انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے اگر کام کریں گے تو ہم سروائف کر پائیں گے ورنہ ہماری آدھی قوم کینسر اور سانس کی بیماری میں مطلب تیزی سے شامل ہو رہی ہے اس کی مہن وجہ بچوں میں اور بڑوں میں سانس کی پرابلم جو ہم کچھرا جلا رہے ہیں یا جو پولوشن پھیلا رہے ہیں ہم اپنی زندگی کو خود خراب کر رہے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق اپنی حمد کے مطابق کچھ نہیں تو اپنے گھر سے اس کو سٹارٹ کیا جا سکتے ہیں کہ میں اگر اپنے گھر کی سوائی کو دیکھ لوں گیا پولیتین کی تہلیوں کو میں نے وہاں جو اٹمپ کرنا ہے اس کو باہر نہیں بھیگنا کسی نالوی کے اندر نہیں گیا سوریج لائن کے اندر نہیں جانا کسی سوریج میں چلے گئے تو کروڑو اربو روائے کی وہ لائن ہے وہ ساری زائے ہو جائے گی اس حوالے سے تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جو آدمی کو بحثیت ایسے شہری کے اور ایک عام آدمی کفر لکھے آدمی کے ہمیں خود بھی چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے ساتھ ساتھ کیار پاکستان میں نوائز پولوشن کی طرف ہم لوگوں کا اکثر دھیان نہیں ہے بہت شور کرنا بہت زیادہ حلہ گلہ کرنا ہر وقت کسی شور کی محفل میں رہنا بہت سارے لوگوں کی عادت ہے لیکن اس کے علاوہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ریکارڈنگ کے دوران بہت دور سے آنے والی گاڑیاں بھی کیمرہ اور ہماری ٹیم کو دیکھ کر خامخواہ ہون بجاتے ہیں یہ بھی مشاہدے میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی سڑک پر اکیلا گاڑی میں چلا جا رہا ہے لیکن ہون بجا رہا ہے سامنے کوئی ہے نہیں اس کے علاوہ ہاسپٹلز میں جا کر دیکھیں تو جا بجا لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر گندگی پھیلانا یہاں پر شور کرنا یہاں پر ہون بجانا سخت منع ہے اب بندہ اگر غور سے دیکھے تو یہ سب باتیں سڑک پر لکھ کر لگانے والی تو نہیں ہیں اگر کسی کو ڈیک سننا ہے تو اپنی گاڑی میں آہستہ آواز میں بھی سنا جا سکتا ہے دوسرے آدمی کو سننے کے لیے اپنی گاڑی میں خود ڈیک لگانا چاہیے اس کے علاوہ نوائز پولوشن ہماری اپنی زندگیوں پر ہماری نفسیات پر بہت بری طرح سے اثر انداز ہوتی اور ماحول کو گدلہ کرتی ہیں یہ سب باتیں تو اپنی جگہ ہیں لیکن پاکستان میں درختوں کی کٹائی اور ٹمبر مافیا بھی ہمارے ماحول کو بری طرح سے تباہ کر رہی ہے کیسے تفصیلات جاننے کے لیے سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا لیکن اس بریک کے بعد